مدسہ متحرہ منورہ ہوئے جنہیں میں چھ سرکار دی رحمت دا بیانے محال اللہ بڑھتو سی طرح آگلی کہنا سمجھو جنہیں میں چھ سرکار دی رحمت دا بیانے وہ تھی رب دا اپنا ایمانے محال اللہ بھئی رحمت سرکار دی محال اللہ بولو نا رحمت ہے سرکار دی میں پورے قرآن میں ہی دستیا چادر سرکار دی المتسر چادر سرکار دی المزمل کمبر سرکار دی علم نشرح لکا صدرک سینہ سرکار دا اور انکلہ علا خلق عظیم اخلاق سرکار دے اور سبحان اللہ اسراب عبدی ریلن من المسجد الحرام ان المسجد العقس اے محراج سرکار دائے اور انتواہ ما حمزلنا علیکل قرآن لتشقا قم لیلہ قلیلا مستہو ابن قس منہ قلیلا اوزد علی اے قیام سرکار دائے خاتم النبیشین اے ختم نبوت سرکار دیے محمد الرسول اللہ اے نام سرکار دائے ہو اللذی ارسل الرسولہ اے رسالت سرکار دیے لقد قام لکم فی رسول اللہ اصوات الحسنہ اے دناب عالی اصوات حسنہ سرکار دائے اولائی کا ہم الراشدون اے یار سرکار دے اولائی کا ہم المحتدون اے یار سرکار دے اولائی کا ہم الممنینہ ام الممنون حقہ اے صحابہ سرکار دے وَاللَّذِينَ مَعَهُ اَشِدْتَاؤُ عَلَى الْقُفَارُ رُحَنَاؤُ بَيْنَهُنْ تَلَاهُنْ رُقَانْ سُجَّدَا اے صحابہ سرکار دے ارورا فانا لکھا ذکرک اے ذکر سرکار دائے میں کہنا اے جانا کہ جب تک قرآن اُتر دا ریا سیرت شان سرکار دیے اور زبان میرے پروردیگار دیے بہت سمجھے ہو بھائی سبحان کے بعد قرآن میں دسری کہ شان سرکار دی شان رب دی زبان سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی شان سرکار دی تے زبان پروردیگار دی بھولو زبان پروردیگار دی جس آیت سرکار دی رحمت اور رب میں آپ اعلان کیتا ہے تے جس آیت وچ اللہ دی رحمت فرمایا سوڑے آ رحمت تیری ہوئے اعلان میرا ہوئے گا جر رحمت میری ہوئے تے اعلان تیرا ہوئے گا وہ اعلان تُس ہی کرنا ہے دیکھو نا میں تونو آیا دسی سرکار دی شان پروردیگار دی زبان اور میں تونو دسنا اللہ دی توحید ان بیچاروں کو توحید کا پتہ نہیں ہے یہ جتنے بھی تبلیغی جماعت والے یہ جتنے بھی دیو بندی آر عزیز ہیں ان کو توحید کی ہواہی نہیں لگی کیونکہ توحید اس کیوں رسیب ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے سبحان اللہ جس کی دلگیوں میں عدو مصطفیٰ ہوتا ہے سبحان اللہ جن کی زبانوں پہ ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے سبحان اللہ جن کی زبانوں پہ اہلِ بیعت کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ جن کی زبانوں پہ سرکار کے صحابہ کا ذکر ہوتا ہے سبحان اللہ آپ علماء پہ رناز نہ ہوا کریں ہم جلتے نہیں ہیں ہم آپ کے ایمان کے چوکیدار ہیں ہم آپ کے ایمان کے چوکیدار ہیں چوکیدار ہیں ہم آپ کے ایمان کے چوکیدار ہیں اسی توڑے ایمان نے چوکی دا رہا ہم مولوی کسی کو کافر بناتے نہیں کافروں کا کفر بتاتے ہیں کافروں کا کفر بتاتے ہیں درہاں میرے ساتھ بولیں آپ کو مسئلہ سمجھائے گا بھائی اٹھنے والوں کا اپنے مقدر ہے آپ بیٹھیں آپ کو سرکار میں بٹھایا ہوا ہے آپ کی دو برلے کی بیٹھک میں وہ شخص نہیں جاتا جو آپ کو پسند نہیں ہوتا سرکار کی بیفل میں بھی وہی آتے ہیں جو سرکار کو پسند ہوتے ہیں اب یہ سارے بیچارے کیسے بیٹھ جائیں وہ ہی بیٹھیں گے جن کی سرکار نے ڈیوٹی لگا دی اور سرکار دیکھ بھی رہے ہیں سن بھی رہے ہیں ہمارا تو کیٹ ہے نا جب آپ سنجھیں میں دلیل سے ایک بات سنجھیں آپ لوگوں ہمیں بڑی شکلیں ہیں بڑے گلے ہیں آپ نالا ہے آپ کہتے ہیں جو دکھو مولوی نے کافر بنا دیا دکھو جو مولوی نے شیعہ کو کافر بنا دیا مولوی نے مرزی کو کافر بنا دیا تو بھائی مولوی کافر بناتا نہیں ہے کافر وہ خود ہوتا ہے مولوی بتاتا ہے مولوی بتاتا ہے آپ بیمار خود ہوتے ہیں ڈاکٹر مرد بتاتا ہے مرد بتاتا ہے بتاتا ہے یا بناتا ہے بتاتا ہے بتاتا ہے نا بناتا تو نہیں ہے مجھلہ تو آپ نے ہمیں چوکی دار بنایا ہے اپنا اپنے مسلک کا اب کوئی چور آئے تو ہم نے پکڑنا ہے نہیں پکڑنا پکڑنا ہے بولو تو صحیح پکڑنا ہے اب ہم چور پکڑے آپ کرتے ہیں خوشی بول بھی تو سارے روح بڑی جاندر میں بھئی چوری ہیں چھڑتے ہیں مولوی پڑنا چاڑ دیں گے تجرہ چوری کرے گا مولویوں کو پکڑنا چاہیے نہیں پکڑنا چاہیے پکڑنا چاہیے تو مولانا نے اپنی دین کے اور سرکار کے چونکی دار ہونے کا فرض ادا کیا ہے سبحان اللہ مولانا جتنی محبت والے شخص ہیں الحمدللہ چودری بھی ہیں عالم بھی ہیں یہ کوئی جلنے والی شخصیت نہیں ہے پر چونکی دار ہے وہی سرکار کی محبت کے انشاء اللہ آلہ مصلق کے چونکی دار ہیں کوئی چور آئے جو بندیت سے ہم پکڑیں گے کوئی چور آئے نجدیت سے ہم پکڑیں گے کوئی چور آئے مرزیت سے ہم پکڑیں گے اور کوئی چور آئے شیعت سے ہم اس کو بھی پکڑ کے نگا کریں گے ہمیں وہ سمی چاہیے جو سرکار کا دیوانہ ہو ہمیں وہ سمی چاہیے جو آر کا دیوانہ ہو ہمیں وہ چھنی چاہیے جو صحابہ کی عدمت کو سلام کرنے والا ہو آپ اس بات میں میری تحیل کرتے ہیں انشاءاللہ اب آپ نے بولنا میں بجابیج بجھلنا کنی اراتا پڑھئیے بہنے گڑھ کے دوسروں ایک ایک نا دکھانے چار چار پڑھئیے ایک نا دکھانے چار پڑھ کے دوسرے ترد my Should Yoga صحابہ以ونم کہ بقی صحابہ ذکر کیوں نہیں ہوتا صدیب صدیب کیوں نہیں ہوتا عمر عمر کیوں نہیں ہوتی علی علی کے ہوتے چطے ہیں ع عثمان عثمان کیوں نہیں ہوتا اے کرلہ علی علی کرنا اے سمیہ دا کام نہیں ہے اے یہودیہ دے جنتہ دا کام بے اے یہودیہ دے ترابچر میں دا کام بے شیعی دا کام بے سنمیہologiyہ جینا سرکار تو گرشور کرتا ہے صدیق اکبر تھے لہم Быہ مولئے صدیق تو شروع کر کے مولئے امرھ تھے مولئے امرھ تھے مولئے عثمہ تھے مولئے عثمہ تھے مولئے عالی کسے مولا حسن حسین کو اور سلمی ہوئے جنہاں سارے اندنار حضرت امیر موابیتی عدمتنو بھی سلام کرتا ہے سلام اللہ سارے صحابہ دا ذکر ہوئے مولا علی دا بھی ہوئے پرچی سنات خان ہوئے کو اوڑ کو جنہاں بھی علی 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 جتے ریکھ دے پاسے کھٹو گا نہیں سید اوڑ کو جنہاں لیکن جنہاں لیکن لکون شروعہ مولا علی دا دشمن ہے ملک شروعہ مویل دا بھی ہوئے آب کو قاتل ملک شروعہ پرچٹو گ bankrupt سرے صحابہ دا لکر ہوئے رکھ کچھ Entrepreneur کریں statistical Shot neanız dealer مال یمین نہیں Riot حضرت حسین علی ناتھ ساری بڑی شیعہ لیے سریعہ لیے چیتہ ہے ہی نہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے چھے شیعہ لیناتھ پڑھ گئے تو نہیں اور تجھے سارے چومنڈ ہے یا ہوں بڑکلی کہاں در سب مسید ہے کی لیڑا ہے بیٹھے بھائی کی لیڑا ہے ہوں اور بھولتے نہیں آگر تجھے اللہ دے گارج بیٹھے ہو کس واسدے بیٹھے ہو سوابتے تو انہوں گھر نہیں مل سکتے اگر تجھے گھر قرآن پڑھو سواب نہیں ملے گا بولو ملکہ اچھے تجھے تجھے آئے ہو دین سمجھن واسدے سوابتے میں نہیں جانا ہے میرا بیان نہ ہو میں تجھے ہمیں گھر جب ایسے بہن جاؤ تو انہوں سواب ملے گا نہیں ملے گا ملے گا سارے بولو ملے گا پرہ میں ہوں یہ بھی دوروں بنا کے اور اچھے بھی بیٹھے ہو ایس ٹیم سوابتے ہیں ہی ہیں انہوں بھی بیٹھے ہو سوابے پر ایس ٹیم تجھے بیٹھے ہو دین سمجھن واسدے سبحان اللہ سمجھن واسدے آمین آمین ٹھیک ہے بھئی آمین آئیدہ تو سنی پڑھو سنی نات خاملہ ہو اور تو ہی میں نے دسو جنہی آدھی شکل ہی سرکار تھی شاند خلاف ہے وہ دا حق پڑھتے ہیں کیوں بھئی میں سارے عزت کرنا پر مسلح تھے تو تو یوں روی کھڑا کرنا ہے نا جنہے چہرے تو سرکار دچہ رہو ہے سبحان اللہ جنہے چہرے ہی سائیہ یودیاں لہو ہے انہوں تبھی ختیب پڑھا سکتے نہیں امام پڑھا سکتے نہیں سبحان اللہ 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 اے بیان تو سیکھ کرو کیونکہ رب دی شانوی اوہی قبول ہوئے گی جنہے سرکار دی زبان وی چھو بیان ہوئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ اوہی اپنے کولوں تو ہید کھڑی کر لوے رب دی بارگاچ قبول نہیں ہوئے گی سورہ مومی نون آیت نمبر چوراسی تو لے کے انہا آنوے تک پڑھے آجے حیران ہو جاؤگے انہا رب نو مشکل کشا بھی منیا رب نو حاجت روا بھی منیا پر سرکار نو نی منیا اللہ نے پرمایا جڑا میرے محبوب نو نمنے قریشی ہوگے تھاوی جہنم جائے گا حاشمی ہوگے میر بھی جہنم جائے گا اوہ بولاب ہوگے جہنم جائے گا ابو جہل ہوگے جہنم جائے گا جڑا میرے محبوب نو نمنے اوہ کابر میں چمر جائے پھر بھی جہنمی ہے اوہ مدینے میں چمر جائے پھر بھی جہنمی ہے جہ جڑا میرے محبوب نو نمنے وہ اپڑا نہیں پیگانہ ہے نزدیک دنہی دور دائے اور ازاد نہیں خلاں میں گورا نہیں کالا ہے اور جناب علی ازاد نہیں خلاں میں عربی نہیں حبشی ہے میرا کالا بلحال رضی اللہ تحالان ہو اوہ سرکار نو مندائے چلنا مکہ دیا گریہ مچے ارچپل دیا واد رب جنت وچہورا نو سڑوارے آئے تاکہ زمانے مو پتہ لگ جائے نبی کا جو غلام ہے ہمارا وہ امام ہے سبحان اللہ کالا بڑھ دیئے سرکار نو مندرنا کیوں کہ رب نے فرمایا قل سوڑیو تسید سو قول اللہ آہد اہد اے مولوی باپی تاکہ پڑھ پڑھ کے درانے میں میں تاکہ سمجھانا ہوا سبحان اللہ کل ہو اللہ آہد اہد اس مولوی نے پوچھو کہ کل کیوں ہوئے بات رب دی قرام رب دا تے زبان مصطفیٰ دیئے سبحان اللہ کل بھائی بھائی تسید سو رشتہ بات جو کر دے ہو تے رشتہ دار رو پہلے بیخ دے ہو یہ میں یہ یہ رشتہ کر کر رشتہ دار بیخ دے ہو پہلے بیخ دے ہو اسی مولوی علامہ صاحب بیٹھنے دیکھر موضوع تُو لما بیٹھنے پوچھو اسی روایت بات جو لے بے رابی پہلے بیخنے بولو رابی پہلے بیخ دے ہو پہلے بیخ دے ہو رشتہ داری بات جو رشتہ بہلے رشتہ بات جو رشتہ دار پہلے اگر رشتہ دار اچھا ہے تے رشتہ بھی آنا ہوئے گا رابی آنا ہے روایت بھی آنا ہوئے گی میرے بھائی فرمایا میری توحید دی ردھنال والے می نو تے تسی بیخ نہیں سکتے میرے کل اچھا بھی سکتے قل میرے محبوب روے کھو کہ میرا محبوب آنا ہے تے محبوب دا کلام بھی آنا ہے نام بھی آلائے جس رب دی شان اے پیار کرے وہ شان بھی آلائے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا وَمَارْ اَرْسَ اللَّهَ اِلَّا رَحْمَتَ لِل عَلَمِينَ سبحان اللہ وَمَارْ اَرْسَ اللَّهَ میں نہیں بھیجیا تونو اسر ترجمہ پتہ ہے بَمَارْ سَلَّهَ اَرْسَ اللَّهَ اَسِ مَئِ بھیجیا تونو ترجمہ کیے بَمَارْ سَلَّهَ اَسِ مَئِ بھیجیا تونو کیوں مَئِ بھیجیا توڑن والا بڑھا کے اسیمی بھیجیا تانو پان اخلاق بڑھا کے اسیمی بھیجیا تانو دوریا پیدا کرواستے اللہ بھیجیا ہے رحمت للعالمیر پورے چہانہ واسطے رحمتی رحمت بڑھا کے بھیجیا ہے اور میں ایک جبلہ بولا لگیا بابی ارم بھوے سار ہوئے بھوڑے سینے ٹھڑ جانے میں انشاءاللہ رحمتی ادائے اور رحمت مصطفی اول تو لگے آج تلک آج تو لگے قیامت تک قیامت تو لگے جنت تک اہل سنت عقیدہ کہ رحمتی ادائے اور رحمت مصطفی سلسان اللہ بھوڑے رحمت مصطفی ہاں ہاں میں اپل دیگال کی تھی ہے یہ کہنات نہیں سی پڑی کچھ نہیں سی پڑیا اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیسَاقَ النَّبِيرُ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِقْمَةٍ ذرا سنیو میرا موضو سمجھ لو اللہ نے فرمایا اے نبیوں اے نبی کے نینے خلیل اللہ اے نبی کے نینے حضرت اسمائل تبی اللہ اے نبی کے نینے نوح نجی اللہ اے نبی کے نینے آدم تبی اللہ اے نبی کے نینے تابود قلیبت اللہ حضرت آدم تو لے کے حضرت عیسیٰ تک کارے انبیاء آگئے نے اللہ نے فرمایا میں سارے انن بوت دے آگا اور ترا سارے بولو چیبیں مسلمانوں نبوتہ دے 먹어 اللہ رسولہ رسالتہ نہیں دیا گا کتابہ نہیں دیا گا حکمتہ نہیں عطا کرا گا پر سمجھا اکم رسول حالا جتا چل گیا مصدقل امام آکم لطومنن ردہی براتن سر اللہ کتاب میں دیا گا سڑو دیڑ والا نبی جانو نبوت دیڑ والا خدا اے حکمتہ دیڑ والا خدا اے پر سمجھا اکم رسول اوٹھے وی رحمت مصطفی سبحان اللہ بولو بری درہ اوٹھے وی رحمت مصطفی اگر آپ پر حالا نبیوں کائنات نہیں پڑی بولو کائنات نہیں پڑی ایک آلہ جسی کرنے یا تو دیوبندی لڑ دے نہیں دیوبندی تو ملی کی جو بات دے بکھے دے کریں بولو دے صحیح عجیب جماعت کے تبلیغی جماعت ہمیں حرار ہونا مخارفت نہیں کر رہے تو انہوں گلد آزر جائے ایٹی عجیب جماعت کسے ملد میں چینی ہوڑی کسے ملد جنی ہوڑی یہیٹی یہ تبلیغی جماعت دیں وہ جنہیں بشاورتے کوئٹہ آرے رہے اور انہوں ادھر کال دیں پجاب اے رنو سے کال دیں اے رنو سے پجابی کول دیں اور انہوں پتھانے پجابی سمجھ نہیں ہوندی تجھے پتھانے دیں انہوں نے وہ کہیں دیں اللہ دا خمودہ روڑو دا اگر وہ سانوں پتہ نہیں ہے انہوں نے یہ کی ملد ہے پتہ نہیں پجابی ہے یہ میں نے انہوں نے ایک کو دائی تک نہیں سمجھ آئی کہ وہ در آرے وہ ادھر کال دا ادھر آرے ادھر کال دا اگر کوئی پتہ نہیں لگتا اس واس دے دیں اے رنو سمجھو اللہ تو انہوں نے دفیق اطاف فرمائے انہوں نے بندہ کوئیٹوں لگے بندہ بشاورجوں لگے انہوں نے گھلنا رائی ورڈ ہوں دے گھلنا کی تے ہوں دے رائی ورڈ بندہ جتھو پرزی لگے گھلنا رائی ورڈ دے اور اسی کی آنے یا یا جتھے پرزی لگو پر دل میں چشکے مصطفہ ہونا چاہیتا ہے سلام اللہ ٹھیک ہے مجھے نوہ سانی لڑائی نا چگڑا نا پساز میں گھل کرے اسی اگر لوگو رہنا کہنات نہیں بڑی وہ لوگ کہنات نہیں بڑی